اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں تحسین اکبر آپ دیکھ رہے ہیں پاور آ پاکستان دوستو میرا پیج لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بھی کیجئے اگر نہ بھی پسند آئے تو بھی وجوہات بتائیں کمنٹس ضرور کریں ٹھیک ہے اور لازمی پیج لازمی سبسکرائب کریں یا جو ریڈ سبسکرائب کا بٹن ہے ریڈ کلر کا اس کو آپ ایک بار دبا دیں اس سے آپ کو جو میری ویڈیو ہے وہ بلکل جلدیس جلد ملیں گی جو بھی میں آپ کو نئی ویڈیو بناوں گا بہت اچھی اچھی آپ کے لئے جو ہے دیفینس کی ویڈیو بناتا ہوں تو چلو دوستو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہ کہ روس اور بھارت کے دمیان جو معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے مکمل طور پہ بھارت بڑا ہوا میں جا رہا تھا تو اس کا جو غبارہ ہے وہ پھٹ چکا ہے اس ٹیم اس کے غبارے میں سے ہوا جو ہے نکل چکی ہے تو معاہدہ کیا ہے اور روس اور بھارت کے دمیان کیا پیش رفت ہو رہی ہے نئی نیوز آئی ہیں تو ذرا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو نیوز یہ ہے کہ دوستو روس کے ساتھ بھارت کے مذاکرات جاری ہیں پانچ ارب ڈالر میں بھارت جو ہے روس سے ایس فور ہنڈر لینا چاہتا ہے مگر روس اس معاہدے کے لئے تیار نہیں ہے بھارتی ذراعہ کے مطابق روس ایس فور ہنڈر کی تربیت اور سرویس اور ٹکنالوجی بھارت تک پنچانے کے لئے اس سے زیادہ کی مانگ کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور بھارت نہیں دینا چاہتا بھارتی وزارت دفعہ کے مطابق روسی اتھیار کی ایجنسی رو بوکس یا ایکسپورٹ اتھیاروں کی منتقلی اور قیمت مزائل سسٹم کی تربیت کے معاہدے میں ابھی تک کام کر رہی ہے اور بھارت سے مزائل کی منتقلی کے لئے پانچ اشاریہ پانچ ملین بلین ڈالر کا مطالبہ کر رہا ہے بھارت بہت زیادہ تربیتی فیس اور پھر تین اقسام کے مزائل کی منتقلی چاہتا ہے اور روس اس سے انکار کر رہا ہے ایک اور دفعہ وزیر نے بتایا کہ بھارت اور روس کے درمیان یہ معاہدہ جلد نہیں ہو سکتا اس پہ کافی ٹائم لگا گا کیونکہ بھارت روس کو مزائل سسٹم کے لئے چار شریع پانچ بلین ڈالر سے زیادہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے گا اور بھارت اس کے لئے روس سے مزائل سسٹم کی سروس کا معاہدہ بھی چاہتا ہے مطلب وہ لائف ٹائم جو ہے نا اس کی جتنی بھی مینٹیننس ہے اس کا بھی معاہدہ چاہتا ہے جو کہ روس نہیں دے رہا روس صرف مزائل سسٹم دینا چاہتا ہے وہ بھی پانچ شریع پانچ بلین ڈالر میں جبکہ بھارت مزائل سسٹم تربیت اور سروسنگ کا معاہدہ ٹکنالوجی کا معاہدہ وہ صاحب کچھ چار شریع پانچ بلین ڈالر میں چاہتا ہے جو کہ ناممکن ہے اور روس کبھی بھی اس کے لئے نہیں مانگ لے گا اور چین بہت جل جو ہے اس فور ہنڈرڈ روس سے خرید لے گا کیونکہ چین اور روس کے درمیان اس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ ہو چکا ہے ترکی کبھی اس فور ہنڈرڈ کے لئے جو ہے روس سے معاہدہ ہو چکا ہے تو بھارت کا دعویٰ تھا کہ روس سے یہ جو ہے دوسرا کسٹمر ہوگا لیکن دوسرا نہیں ہے بھارت کیونکہ ترکی کا معاہدہ بھی روس سے ہو چکا ہے اور ترکی اس فور ہنڈرڈ روس سے خریدنے جا رہا ہے اس کے بعد قطر نے بھی اس فور ہنڈرڈ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے تو دیکھئے دیکھتے ہیں کہ بھارت کو یہ ملتے ہیں اور کب ملتے ہیں کم از کم دو ہزار بائیس پچیس پہلے تو نہیں ملنے والے کیونکہ اگر معاہدہ تیہ ہوتا بھی ہے دو ہزار اٹھارہ میں تب بھی کم از کم تین سے چار سال لگیں گے ٹرانسفار ہوتے ہوئے اور اگر دو ہزار بیس کے قریب جا کے معاہدہ ہوتا ہے تو وہ معاہدہ کم از کم چھے سے سات بلین ڈالرز میں پہنچے گا کیونکہ بھارت ابھی فور پائنٹ فائف سے زیادہ نہیں دے رہا تو آگے تو قیمت اس کی بڑھتی چلی جائے گی اور پانچ شہر یا پانچ اب روس مانگ رہا ہے تو وہ کم از کم بھی چھے سات بلین ڈالر آگے جا کے مانگے گا جو کہ بھارت کبھی بھی روس کو نہیں دے سکے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یہ نئی نیوز ہے یہ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس میں لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر بھارتی بھائیوں کو میرے دوستوں کو بھارتی اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو بتائیں یار یہ آپ کے ہی ڈیفینس نیوز نے بتائی ہے کوئی گالیاں وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حقیقت پر ہم اپنی نیوز ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان جو معایدے ہو رہے ہیں وہ ابھی تک کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں روس کسی بھی صورت میں ان شرائط پر جو بھارت چاہتا ہے کبھی بھی بھارت کو اس فور ہنڈر نہیں دے گا کیونکہ وہ انتہائی جدید اور پچیدہ اور بہت ہی مہنگا جو ہے نا اے ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ وہ کوڑیوں کے بہت نہیں دے گا تھی فور پائنٹ فائف بلین ڈالرز میں تو وہ کبھی بھی یہ سب چیزیں نہیں دے گا کہ وہ ٹکنولوجی بھی آپ کو دے اور وہ بھی فور پائنٹ فائف بلین ڈالر میں جبکہ وہ صرف صرف اور صرف سسٹم اور مزائل آپ کو فائف پائنٹ فائف بلین ڈالرز میں دینا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ کبھی ماننے کا بھی یا نہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے میں صرف اتنا ہی اللہ حافظ بائے بائے پیج سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے خدا حافظ بائے بائے دیکھتے رہیں پاور آف پاکستان